پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا اس لیے دنیا بھر میں جہاں میں پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے دنیا میں پختون ہوں گے ہی گائز بلکم بیک ٹو آر چینل تو آج ہم واپس آگے بلکل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم جس ویڈیو پر دیکھ کرنے جا رہے ہیں ہوا پشتون پتھان کون ہے تو ہم لوگوں نے کافی ویڈیوز دیکھ لیا پتھانوں کی ہے لیکن ابھی تک ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو پتھان ہے وہ کون ہے تو بیسیقلی تو دیو ہمارے کو لگے گا کہ جو پشتون ہے پتھان ہے وہ کون ہے اور وہ کیسے ہیں اور کیسے ہیں تو یہ دیفنیلی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے تو جلدی سے اس کو سپاکتے ہیں تو آپ بھی دیکھیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں دسکور دہ ورلڈ دسکور دہ ورلڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو پتھان کو افغان کہتے ہیں افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیے کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سے کھائی جائے وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی پتھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ کہ پتھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قومیت سے بنی اسرائیل ہیں انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پتھان قوم ارجینیہ کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجینیہ کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پتھان ہم میں سے ہیں کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینیہ سے ہندوستان کی طرف چل پڑے اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پتھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا اس لئے دنیا بھر میں جہاں میں پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یہ پختون تو جواب ہوگا کہ میں پانچ ہزار سال سے پختون ہوں اور چودہ سو سال پہلے مسلمان ہوں دوستو اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پتھان کیوں کہا جاتا ہے تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ افغانستان چڑے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا قیس عبد الرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا شام کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشکبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا تو اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے بطان خواتینوں حضرات بطان لفظ عربی زبان کا لفظ ہے یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا یہ لفظ جب برے سگیر پہنچا تو بطان سے پتھان ہو گیا اور اگر ان کی تاریخ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون مکامی زبان میں پختون اور اردو میں پتھان یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے جن میں افغانستان پاکستان اور بھارت اول نمبر پر ہیں دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت و وفا والا اور اپنی عزت اور دین پر مرمتنے والا پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا بعض مورخین کے مطابق پچھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہیں جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہے خود قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحب زادی ان کے مورس عالی کے نکاح میں دے دی تھی جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی اسی طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پتھان کہلاتی ہے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل یعنی حضرت تعلوت کے سنتیسویں پشت سے تھا اسی طرح اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے ناظرین اکرام سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی یوسف کے بیٹے دعود خیل دعود کے بیٹے موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے افغانوں یا پتھانوں کے کئی اصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں عرب قوم مہمان نواز بہادر اور اہل کلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مروب نہیں ہوتی تھی ان چند اصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے اندر زمانہ جہلیت میں نظر نہیں آتا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اصاف افغان یا پتھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رچھان بھی عام ہے جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی النسل سے ہونا قابل فخر بات ہے نہ کہ موجب توہین کیونکہ یہودی النسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و اناد پر مبنی تھا تو یہ پشتونہ کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہواری بھی ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور ویڈس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ تھے واؤ بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی اور ہم لوگ سمجھ گیا کہ اب وہ پشتونز ہیں پتھان ہے وہ کون ہے پہلے تو انہوں نے یہ بولا کہ جو پشتون ہے پتھان ہے اس کا مطلب کیا ہے ایسے جو لوگ جو بہت زیادہ لائل ہیں اپنی کمیونٹی کے لئے دوسری بات یہ بولی کہ یہ جو لوگ تھے پہلے افغان ہی تھے افغان میں سٹل تھے لیکن پھر ادھر ادھر آتے رہے پھر اس میں یہ ہی تھا کہ انہوں کو پشتونوں کو جو پروفیٹ محمد ہے انہوں کا وہ تیچنگ سٹائل بہت زیادہ پسند آیا تو انہوں نے اسلام اکسپٹ پر دیا اور ابھی بھی اگر پوچھا جائے پشتونوں سے کہ آپ کیا ہو تو وہ یہی کہ ہم پانچ ہزار سال پہلے پشتون تھے اور اب چودہ سال پہلے اب ہم مسلم بن گئے ہیں اور اس کے بارے میں ہم لوگوں کو یہ بھی جاننے کے لئے ملا کی جو یہ کمیونٹی ہے یہ زیادہ پر پاکستان میں ہے اور انڈیا میں ہے اور ایک افغان شاید وہاں پر ہے تو مدرک یہی ساری چیزیں بولی تھی اور ان کی کمیونٹی کے بارے میں بولا گیا کہ کیسے کیسے انہوں نے لڑائی جیتی اور وہ یہی کہہ سکتے کہ وہ اسلام کے لئے بہت زیادہ کلوز ہے تو بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی تو یہی تا ہمارا رہی آپ کو کمیونٹ کیا سکتا ہے پلیز کومنٹ کرتے زرور بتائیے کا اگر اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کومنٹ کریں اور سبسکر کریں اگر آپ نے بائی